بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایفیسی بیالوجی فسٹ ایئر کے اندر چپٹر نمبر سکس پرو کیری آرڈز میں آج کا آپ کا ٹاپک ہے سیل میمبرین اور اس کے دوسری سٹرکچرز تو سٹارٹ کرتے ہیں سیل میمبرین سے سب سے پہلے سیل میمبرین کی لوکیشن کیا ہوتی ہے بینید دا سیل وال سیل وال کے نیچے اور اس کی نیچر کیسی ہے تھن ہے یہ اور فلیکسیبل ہے ٹیلیکیٹ ہے ٹیلیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے نرم سراؤنڈ دا سائٹوپلازم سائٹوپلازم کے اردگیرد ہوتی ہے اور اگر اس میں کوئی ڈیمیج آتا ہے تو اس سے اورگنیزم کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے فنکشن کیا ہے اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ ریگولیڈ دا ٹرانسپورٹ آف مٹیریل جیسے کہ پروٹین ہیں نیوٹرینٹس وغیرہ شگر وغیرہ اور اس کے علاوہ اس میں انزائم بھی ہوتے ہیں جس کا کام کیا ہوتا ہے ریسپائریشن کے اندر جو انوالو ہوتے ہیں نیکسٹ پھر سائٹوپلازمک میٹرکس ہے یعنی کہ جو سائٹوپلازم کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے جو اس کے اندر فلویڈ ہوتا ہے اس کو ہم میٹرکس بولتے ہیں تو ٹرانسپریزنٹ بیٹوین نیکلی آئیڈ اور پلازم ممبرین اس کو ہم سائٹوپلازمک میٹرکس کہیں گے تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہو گئی اور اس کے بعد اس کی پروپرٹیز کے اندر کہ یہ میجر پارٹ ہے پروٹوپلازمک پروٹوپلازمک جو ہوتا ہے اس کا مطلب ٹوٹل جو سیل ہوتا ہے اس کو ہم پروٹوپلازمک کہتے ہیں اس کے علاوہ جیل لائک اس کی کنسسٹنسی ہوتی ہے یعنی کہ بناوٹ ہے جیل کی طرح اور اس کے علاوہ سمال مالیکول ہوتے ہیں اس میں ایزیلی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اس میں سی موو کر جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں میٹرکس کے اندر نو میمبرین باؤنڈ اورگنیلی یعنی کہ ڈبل میمبرین باؤنڈ اورگنیلی نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ سائٹو سکیلٹن بین کے اندر پریزنٹ نہیں ہوتا جو کہ عام یوکیریوٹک سیل کے اندر ہوتا ہے اس کے علاوہ نیوکلئر باڈی رائبوسوم، میزوزوم، گرینیولز نیکلیائیڈز وغیرہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر نیکسٹ چیز جو ہے وہ ہے نیکلیائیڈ اور نیکلیائیڈ کیا ہوتی ہے اس کی دیفینیشن کی پہلے بات کریں گے فرسٹ بھی دیفینیشن ہے اور دیفینیشن کے اندر کہ جو ڈی این اے کا جو بیکٹیریا ڈی این اے آف بیکٹیریا جو ہے وہ ایگریگیٹ ہوکے ایک جگہ اکٹھا ہوکے ایر ریگولر سی سٹکچر بناتا ہے ایر ریگولر سی شیپ کے اندر آ جاتا ہے اس کو ہم نیکلیائیڈ کا نام دیتے ہیں بیسیکلی یہ جو ہے نا ایک ڈینس ایریا ہوتا ہے بیکٹیریا کے سینٹر میں جو ہے نا یہ پریزنٹ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے جیسے کہ پروکیریارٹک سیل کے اندر نیکلیس نہیں ہوتا ہے واضح نیکلیس نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان کو ہم پروکیریارٹس کا نام دیتے ہیں تو لوکیشن اس کی کیا ہوگی سینٹر کے قریب ہوگا اس کے علاوہ ویزیبلیٹی میں یہ ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں انڈر لائٹ میکروسکوپ ٹیکنل لائٹ میکروسکوپ یا الیکٹون میکروسکوپ سے اور اس کے بعد سٹیننگ کریں گے تو پھر ہم یہ جو ہے کلیر نظر آئے گا ایک سٹین ہوتا ہے فیلگن سٹین اس کو ہم یوز کریں گے اور اس کو پھر ہم اس کو ویزیبل یعنی کہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے سائز کی بات کریں تو سائز جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایک سنگل مالیکیول ہوتا ہے ڈین اے کا اور ڈین اے کا جو مالیکیول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لونگ ہوتا ہے ٹائٹلی فولڈیڈ ہوتا ہے اور اس لیے پھر جو ہے وہ ٹائٹلی فولڈ ہونے کی وجہ سے ایک ریجن بناتا ہے جس کو امنیکلائیڈ کا نام دیتے ہیں اور موسٹلی جو ہوتے ہیں بیکٹیریا ہیپلائیڈ ہوتے ہیں یعنی کہ سنگل سیٹ ہے کروموسوم کا بیکارز دے ہیو اونلی ون کروموسوم صرف ان کے اندر ایک ہی کروموسوم ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہپلائیڈ آرگنیزم ہے اس کے بعد پھر ایک اور اس میں سٹرکچر ہوتی ہے اس کے سیل میں بیکٹیریا میں پلازمیڈ جس کا نام ہے اور پلازمیڈ کی سٹرکچر کیسے ہوگی پلازمیڈ کی سٹرکچر ہے سرکولر ہے یہ گول مطلب سرکل میں اور گول نواز سے اس کے ساخت ہے اور ڈبل سٹینڈڈ یہ ایڈیشنل کروموسوم ہے ایڈیشنل ڈین اے کا مالیکیول ہے ایک تو ایڈیشنل ڈین اے کا مالیکیول ہے پلازمیڈ جو ہوتا ہے وہ ایک ایکسٹرا ہوتا ہے اور اس کی پروپرٹیز ہیں کچھ سب سے پہلے نمبر پر یہ سیلف ریپلیکیٹنگ ہے اس کے اندر جینز ہوتی ہیں ویسے ہی ڈین اے کا مالیکیول جیسے ڈین اے کا مالیکیول ہوتا ہے لیکن یہ گروتھ کے لیے اور میٹابولیزم کے لیے اچھینشیل نہیں ہوتا تو اس کا پھر کام کیا ہوتا ہے اس کے اندر ڈرگ کی اور ڈیزیز اور ہیوی میٹلز ان کی ریزیسٹنس کی جین ہوتی ہیں جو کہ بیکٹیریا کو ڈرگ سے ڈیزیز سے ہیوی میٹلز سے بچا رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس کی اور ایمپورٹنس بھی ہے یہ بائیو ٹیکنالوجی کے اندر جنیٹک انجنرنگ کے اندر ایز ای ویکٹر ایز ایک کیریئر کے طور پر یوز ہوتا ہے اور ویکٹر یا کیریئر وہ ہوتا ہے جو ہمارا جین آف انٹرسٹ جس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بائیو ٹیکنالوجی پروڈکٹ حاصل کر سکیں وہ جو ہے ہمارے جین کو ڈین اے میں لے کر جاتا ہے منتقل کرتا ہے اس لیے ہم اس کو ویکٹر کا نام دیتے ہیں اس کے بعد پھر بیکٹیرل سیل کے اندر رائیبازوم بھی ہوتے ہیں اور رائیبازوم کی لوکیشن کیا ہوتے ہیں کہ یہ فری جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں ایسی اور اس کے علاوہ یا پھر سم ٹائم یہ پلازمو میمبرین کے ساتھ اٹیچ بھی ہوتے ہیں یہ فری ہوں گئے یا پھر اٹیچ دو کنڈیشن آ جاتی ہے ان کا سمال سائز ہوتا ہے دین یوکیریورٹک رائیبازوم یوکیریورٹس کا جو رائیبازوم ہے وہ ایٹی ایس کا ہوتا ہے اور ان کا جو رائیبازوم ہوتا ہے پروکیریورٹس کا یعنی بیکٹیریا کا وہ سیونٹی ایس ہوتا ہے تو ایٹی ایس اور سیونٹی ایس اس لئے ہم کہتے ہیں کیونکہ جب ہم اس کے الٹر سینٹیفیگیشن کرتے ہیں تو ہم اس کا سائز میئر کرتے ہیں تو ایس جو ہے وہ سیوڈ برگ یونٹ ہے سینٹیفیگیشن کے اندر تو اس کا سائز جو ہے یعنی کہ سمال ہے جو پروکیریورٹک رائیبازوم ہے اور یوکیریورٹک کا رائیبازوم کا سائز ایٹی ایس ہوتا ہے نمبر جو ہوتے ہیں زیادہ اماؤنٹ میں ہوتے ہیں ایک گروئنگ سیل کے اندر تقریباً 1000 ڈین نیو گروئنگ سیل اور اس کے علاوہ اس کی کیمیکل کمپوزیشن یعنی کہ کسی سے بنا ہوتا ہے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر ایک تو ہوتا ہے آرنے اور دوسری پروٹین دو چیزوں سے مل کر یہ بنا ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رائبوسوم جو ہے وہ پروٹین فیکٹریز ہیں جن کا کام پروٹین سنتیسز ہے اور پروٹین کی جو پروڈکشن ہے سنتیسز اس میں انوالف ہوتی ہیں اس کے بعد میزوزومز یہ بھی جو ہے سٹرکچرز پائی جاتی ہیں بیکٹیریا کے اندر تو میزوزومز کیا ہوتی ہیں ڈیفینیشن پہلے دیکھتے ہیں اس کی فرسٹ پہ ڈیفینیشن کے اندر سیل میمبرین جو ہوتی ہے بیکٹیریا کی وہ انویجنیٹ کر کے اندر کی جانب مڑتی ہے اندر کی جانب مطلب جو ہے انویجنیٹ ہو کر کیا بنا دیتی ہے میزوزومز بنا دیتی ہے اور میزوزومز کی پھر ڈیفرنٹ شیپز ہو سکتی ہیں ایک تو پہلے نمبر پہ یہ ویزیکلز کی فارم میں ہوگی دوسرے نمبر پہ یہ ٹیبیولر فارم میں ہوگی اور تیسرے نمبر پہ یہ لیمیلہ فارم میں ہوگی یہ ڈیفرنٹ نا اس کے شیپز یا فارمز جو ہے وہ پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ بیکٹیریا کے اندر یعنی سیمپل ویزیکل تھیلی نماز ہی ہوگی تیبیولر ہوگی نالیوں کی طرح ہوگی لیمیلا ہے ایک لیئر کی طرح ہوگی ٹھیک ہو گیا اس کا فنکشن کیا ہے اس کا کام کیا ہے بیکٹیریا کے اندر تو اس کے چار جو ہے فنکشن کی میں نے لسٹ بنائی ہے تو وہ چار فنکشن آپ نوڈ کر لیں یہاں پہ میں نے لکھ دیئے ہیں اور اس کو میں مار کر دیتا ہوں ایکسپلین کر دیتا ہوں پہلے نمبر پہ involve in dna replication dna replication جو ہوتی ہے یعنی کہ dna کی جو copy ہے copy بننے کا جو process ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں dna replication اس میں involve ہوتا ہے دوسری نمبر پہ role in site cell devian cell کی جو تقسیم ہوتی ہے cell divide کرتا ہے تو اس میں اس کا role ہے تیسرے نمبر پہ role in exocellular enzyme جو enzyme ہوتے ہیں cell کے باہر cell کے اندر ان کی جو transport ہے وہ اس کے ذریعے ہوتی ہے fourth پہ آ جاتا ہے اس کے اندر کچھ respiratory enzyme ہوتے ہیں جو کہ respiration میں involve ہوتے ہیں اس طرح سے یعنی کہ respiration بھی اس کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے تو یہ آج کے آپ کو topics تھے کسی کو کوئی سمجھ نہیں آیا ہو یا کوئی question ہو کسی کا تو comment میں ضرور بتائیے گا اور خدا حافظ موسیقی موسیقی